ہیلو اینڈ پخیر راغ لیٹو اللہ اف یوں میں ہوں فخر یوسف زہیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے توڑی در پہلے مطلب لیٹ نائٹ یہ حملہ ہوا ہے تربت علاقہ ہے الموسٹ ہنڈر ان فیفٹی کلومیٹر اوے فران گوادر پارٹ اپ تا مکران ڈیویجن یہ ایریا ہے اس کا ائرپورٹ ہے اس کے پاس ایٹ وارٹر ہے نیول وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور چار لوگوں نے یہاں پہ گسنے کی کوشش کی لیکن کہا تو یہ جارہ ہے کہ گسنے کی کوشش کی بٹ جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً فورٹی فائب منٹ سے زیادہ فائر ایکسچینج ہوا اور اس کے ساتھ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دماغوں کی آوازیں بھی آئیں کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے گوادر میں ہو تربت میں ہو جیونی میں ہو پسنی میں ہو یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے ہو کیا رہا ہے بیالے کا مجید برگٹ اس کی رسپونسیبیلٹی بھی کلیم کر رہا ہے خیر اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن جو لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا وٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی پاکستان کا سب سے بڑا پروونس سیپیک کا دل جس کو کہا جاتا ہے گوادر اس میں واقعہ ہے ساؤدرن بلوچستان میں واقعہ ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ حالات کافی خراب نظر آ رہے ہیں اس وقت جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کونوائز وغیرہ یا پھر پیٹرولنگ ہوتی تھی اس کو نشانہ بنائے جاتا رہا ہے لیکن اب لاس تقریباً ایک یا ڈیرھ سال سے بیل اے کا جو مجید برگیرڈ ہے ویسے تو یہ پرانا جو بیل اے کا ایک رکن تھا مجید اس کے نام سے یہ بنا اور پھر اس کی بیٹی اس کے بیٹے یا پھر ان کی فیملی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اب بھی جوائن کرتے رہتے ہیں یہ وہ ایک بیل اے کا وہ ایک برانچ ہے کہ بیسیکلی یہ اس کو فدائین بھی وہ کہتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے یہ والے آٹیکس جو ہیں یہ کرتی ہے جس میں انسارجنس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے تو اس لیے یہ ایک سپیشل جس طرح اس اس جی ہوتا ہے سیم لائک دیٹی بیل اے کا اس طرح کا سپیشل سرویس گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس جی کے لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن سپیشل آپریشنز وہ کرتے ہیں بٹ یہ لوگ بیسیکلی جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے اپنے ساتھ کانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں بٹ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے دو بڑے عملے کیے اور گوادر گوادر is a very important place in بلوچستان اور تربت بھی ایک بڑا اہم شہر ہے ساؤدن بلوچستان کا وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو گوادر کے surrounding میں اور پھر اس کے ساتھ جو district cage لگتا ہے that is very near to the Iran border اور اگر آپ تربت میں تربت ائرپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو جہاں پہ یہ incident ہوا ہے تو وہاں سے اگر آہ جہاز اڑتا ہے تو hardly اس کو پچیس منٹ لگتے ہیں امان آہ یا پھر middle east میں جانے کے لیے 20 سے 30 منٹ کی یہ total flight ہوتی ہے کہ یہ جہاز اڑے اور وہاں پہ یہ بڑی ایک strategic importance ہے اس کی ساتھ میں بڑے خوبصورت beaches ہیں اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر port is not far away from from this area hundred and fifty kilometer away from this city لیکن یہ پورے ایک circle ہے مکران division کا یہ پورا حصہ ہے اور انس کے اندر اس area کے اندر specially کافی حالات خراب ہیں government کہتی ہے جی ہم operation کر رہے ہیں مختلف قسم کی intelligence based اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے چیزی حملہ ناکام بنایا گیا اچھا میں last quarter میں بھی جو کچھ ہوا میں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہ گز گئے کوئی کہتے ہیں یہ اتنے لوگ مارے کوئی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے سرکاری طور پہ کہا کہ دو security personnel کی جانے گئی تھی اس حملے میں اچھا یہاں پہ ابھی کچھ جو social media کی حد تک خبریں ہیں تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی چوبیس لوگوں کی جانے گئی اچھا جہاں تک بات ہے اس طرح کی چیزوں کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بلکل میں ایسا نہیں کہتا کہ forces وہاں پہ ڈیپلائیڈ نہیں ہیں یہ جو south belt ہے یہاں پہ پاکستان نیوی کے بہت سارے offices آپ کو ملیں وہ پسنی آپ چلے جائے جیونی چلے جائیں آپ گوادر چلے جائیں تربت چلے جائیں جو coastal belt ہے اس میں آپ کو وہاں پہ کوست گارڈ اور جو نیول کے bases ہیں مختلف قسم کی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں بلکہ کسی زمانے میں کراچی سے پانی تک کی جو وہ باؤزرز ہوتے ہیں شپ باؤزرز وہ جایا کرتے تھے اب بھی وہاں پہ جب گوادر میں پانی کا زیادہ issue تھا اور میرا پہلے دفعہ جانا ہوا تھا تو وہاں پہ اس وقت بھی ایک باؤزر چھوٹا آیا تھا اور میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا جو operations کو دیکھ رہے تھے تو کہتے کہ اس میں پینے کا پانی آیا ہے فرام کراچی تو مطلب آپ کو میں بتا دوں کی سپیک کی وجہ سے بھی اس کے importance ہے اور اس کے علاوہ اس area کے اندر یہ بہت زیادہ یہاں پہ minerals پھائی جاتے ہیں gold ہے copper ہے lithium ہے یہ ساری چیزیں اس میں اس میں کوئی مطلب مجھے doubt نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باریک گولڈ جو یہاں پہ record کے اندر کام کر رہا ہے یہ areas میں نے آپ کو بتایا کہ securities کے حوالے سے بڑے سارے problems ہیں آپ even گوادر operations کی بات کریں تو چائے نہ جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ we have the security concerns in palوجستان اور یہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا بات ہم کر رہے تھی کہ مجید برگیٹ کی بکٹی صاحب نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی جس وقت ان کی assassination کی گئی جنرل مشرف کے زمانے میں اس وقت کے بعد اس کی activities بہت زیادہ ہیں یہ بہت active رہا اسلام اچو اور اس طرح کی اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کو proper organize کیا اور اب یہ ایک باقاعدہ بڑا active قسم کا part ہے BLA اچھا یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ چار چے اور آٹ شاید کبھی دس لوگ جائیں ویسے یہ چار سے کم نہیں جاتے اور آٹ یا دس سے اوپر نہیں جاتے یہ ایک پورا ان کا ایک number of people جو یہاں پہ یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اچھا ابھی یہ والی خبر اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کو میں بھی دیکھ رہا تھا کہیں پہ بھی یہ خبر نہیں آ رہی مذہب اس کی story ان کے ویب سائٹ پہ نہیں بٹ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو cover کیا جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کے اتنے جانے جانے کی آہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں وہاں پہ موجود ہوں یا میں وہاں پہ موجود تھا نہیں ایسا نہیں لیکن خبر لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ یار کوئی actual جو situation ہوتی ہے اس کی وہ خبر مل جائے جہاں تک بات ہے لوگوں کے مرنے کی تو لازمی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان چار لوگوں نے وہاں پہ ویسے ہی وہ مذہب شغل میلہ لگانے کے لئے تو نہیں آتے نا proper آہ پلان کرتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد پھر یہ ساری activity کرتے ہیں اور اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہاں یہاں پر ان areas میں normally ویسے تو پاکستان پورے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں اور آہ بڑا اچھے حالات ہیں اور یہاں پہ خراب ہے لیکن یہاں پہ جب دیکھا جاتا ہے آہ جب بات کرتے ہیں آپ local سے یا پھر آہ کسی forces کے لوگوں سے تو دونوں یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں آہ حالات اچھے نہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو پورے پاکستان میں یہ میں کہوں گا کہ یہ والا formula use ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کے مقابلے میں اگر ہم باقی شہروں کی پنجاب کی بات کریں تو آہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ فوج کے اوپر اس طرح کوئی attack ہوا سن میں بھی تقریباً ایسا ہی کوئی situation ہے آہ نہیں ہوا خیبر پختنخواہ کے آہ جو آہ وہ علاقے ہیں جو فارٹہ جو پرانا فارٹہ کہلاتے ہیں مرج ڈسٹک کہا جاتا ہے جو افغان بارڈر کے ساتھ ہے وہاں پہ بہت سارے آہ حملے ہوتے ہیں ٹی ٹی بہت active ہے وہاں پر اچھا پھر بلوجستان کے اندر باقی بلوجستان میں اگر نورت کی بات کریں تو شاید اتنے حالات آہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں آہ چمن ہے ٹھیک ہے وہاں پہ border issues ہیں افغانستان کے ساتھ یا اس طرح کے لیکن جو internal insurgency ہے وہ آہ شاید نہ ہونے کے برابر ہے بٹ اگر آپ south کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو regular basis پہ میں نے شاید یہ بات کہی کی نہیں کہی آہ 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 مطلب بائی روڈ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تو جو highway ہے بڑی خوبصورت road ہے اس میں میں آپ کو سچ بتایا بڑی پیاری road بنی ہے اور جو اس کا جس سے گرے scenic view جس کو کہتے ہیں that is really beautiful آہ جب آپ travel کرتے ہیں تو ایک الگ آپ کے mind میں آہ مطلب چیز آتے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے پہاڑ ہے کبھی آہ وہ آ جاتے ہیں رگستان ٹائپ چھوٹے مٹے لیکن آپ کی جو road اس میں سے جا رہی ہوتی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے تو اب بڑا enjoy کرتا لیکن میں نے جب پہلی دفعہ travel کیا آپ یقین کریں آ آہ 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 I was sat in the آہ آہ فرنٹ سیٹ آف ڈیٹ کار تو میرے ساتھ خیر وہ ڈرائیور تھا اور آہ ہم travel کرتے رہے میں خیر دیکھتا رہا جسی ہماری آہ ہماری اکلی آہ گوادر کے area سے اور مین ہائی وے پہ چلی چڑی تو وہاں پر تقریباً ہر دوسرا جو بریچ تھا اس کو آئی ایڈی بلاس سے اڑایا گیا تھا اور آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ پھر آپ آئی وے سے اترتے تھے کچھے رستے میں جاتے تھے اور پھر خیر ڈرائیور سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بولا کہ سر یہ ایریا آہ پورا جو ہے اکثر بیل اے یا پھر جو ان کے جو دوسرے ارگنیزیشنز ہیں وہ آئی ایڈی بلاس سے آہ مطلب کونوائی کو ہٹ کرنے کے لیے یا پھر باقی وہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو آہ پہاڑوں کے اوپر مختلف فورسز کے جو پوسٹس ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں اس ایریا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہاں پہ ڈپلائیمنٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آلات بہتر نہیں ہوتے اچھا بات ایک ہوتی ہے کہ آہ فنڈنگ ہوتی ہے کوئی کہتا ہے ہندوستان کا رہا ہے کوئی کہتا ہے امریکہ کا رہا ہے کوئی کہتا ہے عرب لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں یہ نہیں مانتا کہ سپورٹ نہیں ہے اس جو مومنٹ ہے اس کو سپورٹ ہے ہنڈڑ پرسنٹ سپورٹ ہے اس کو بغیر سپورٹ کے آہ کیونکہ آہ ٹی ٹی پی ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ لیکن ٹی ٹی پی آپ لوگوں سے باقاعدہ بتتے اور اس طرح کی چیزیں بھی ان کے اب پتہ نہیں سارے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جب اس کے مقابلے میں ہم بی الے کو دیکھتے ہیں تو بی الے کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کسی کو اٹھا کے ان سے کہا کہ ہمیں دس کروڑ دے دو جائے یہ والی چیز بی الے نہیں کرتے بی الے صرف اپنے آپریشنز کو کرنے کے لیے اور سیٹلائٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ سٹیٹ آف ڈا آٹ ویپنز ہیں ان کے پاس لازمی سی بات ہے گاڑیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اچھا اب یہ بغیر پیسے کے پاسیول نہیں ہے اچھا ہم انڈیا کا نام تو لیتے ہیں ٹھیک ہے یا لیا جاتا ہے میں یہ کہہ دوں گا لیکن کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جہاں پہ اور بھی پروکسیز ہو سکتی ہیں بلوچستان کے اندر یہ ایک ایسی مومنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ابھی شروع ہوئی ہے مومنٹ بہت پرانی بہت پرانی ہے بٹ کیا چیز ہوئی کہ اس کے اندر جو فیولم ہوئی وہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہوئے اسی لئے آہ ایران کی پروکسیز بھی ہیں ایران میں ان کے بہت سارے لوگ لیکن ہم کہتے ہیں جی برادر ہمارے اسلامی ملک ہے اس لئے ہم نام نہیں لیتے وہ ہمارے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی شاید ان کے کنٹری میں اس طرح کچھ چیز کرتے ہیں اور آہ دوسری بات یو اے ای کی آہ بھی بات کی جاتی ہے آہ کہ وہ بھی کیونکہ چابہار اور گوادر بڑے امپورٹن پورٹ سے چابہار ہے میں یہ نہیں کہتا چابہار بہتر آہ ویل ایٹوپٹ ہے ویل ڈیولپٹ ہے دن اگر ہم اس کا کامپیریزن گوادر سے کرے لیکن جو گوادر کی لوکیشن ہے وہ چابہار سے کئی آگیا ہے اور یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ یار پاکستان کی ہے تو میں اس کی کوئی تعریف کر رہا ہوں بٹ یہ یہ حقیقت ہے میں نے کیونکہ خود آہ وزٹ کیا ہے اور اس پورے علاقے کو آہ میں کافی گھوما ہوں مطلب توڑا سانی کافی میں نے ایک ایک جگہ پہ میں گیا ہوں آہ اتنے قریب جاؤں کے سامنے ایران مطلب نیکڈ آئیس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے ایران جیونی سے اگر آپ اس کے جیونی جاتے ہوئے ایک رستے میں جگہ آتی ہے تو بلکل سامنے اور مجھے وہاں ایک لوکل جنرلسٹ میں رسا تھا تو کہتا ہے that is not more than eight or nine کلومیٹر تو یہ بڑا ایک قریب اس کا وہ آتا ہے تو یہ سارے چیزیں matter کرتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ مومنٹ نہیں تھی اس کو generate کیا گیا میں یہ نہیں کیا تھا بالکل بھی ہاں ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جب آپ اس کو support کرتے ہیں اس کے ساتھ اور لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ strong ہو جاتی ہے اور پھر ان کی جو activities ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ strong ہونا شروع جاتی اس لیے اب اگر ان کا حملہ ہم دیکھتے ہیں میں نے کہا پہلے ambush کیا جاتا تھا اگر روڈ سے کوئی forces کی ایک یا دو یا تین گاڑیاں گزرتی ہیں اس کو کسی ایک کو target کیا جاتا تھا اب کیا کیا جاتا ہے اب باقاعدہ جو وہاں پہ installations ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ نیوی کی ہو وہ آرمی کی ہو وہ ائر فورس کی ہو آ وہ گواد رپورٹ سے related کوئی آ جگہ ہو اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ میرے خیال میں آ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے target چوہنا وہ change کر دی اب اور اور یہ یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ strengthen ہوئے ہیں بجائے دیکھونے اب یہ والی چیزیں آہ مطلب state of Pakistan کی responsibility ہے کہ کیسے کیا جائے سی ایم ہیں جی ہمارے بلوچستان کے سرفراز بکٹی انٹیریر منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کے بھی اور انٹیریر منسٹر انٹرام گورنمنٹ میں رہے ہیں پاکستان کے بھی اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں حالانکہ جس وقت یہ انٹیریر منسٹر تھے تو آہ بڑی گدر بکیاں ہم ان کی سنا کرتے تھے بلوچستان میں بھی اور اسلام آباد میں ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو وہ کر دیں گے پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی باتیں سر دیکھیں جب تک آپ آہ یہ چیز نہیں کرتے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک اپنے آپ نے ایک لینز بنائی بھی اس سے آپ صرف حالات کو دیکھتے ہیں اس سے حالات صحیح نہیں ہیں یا کسی پہ آہ اندوستان کا نام لے گی ایران کا نام لے گی میں یہ نہیں کہتا کہ سپورٹ نہیں ہے میں یہ بلکل کلیر ہوں اس کے اوپر لیکن صرف یہ کہہ کر کہ اس سے یہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو آئیم ریلی سوری فور دیٹ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا اور میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک مطلب بلوچستان ایک الگ مسئلہ مسائل ہے بلوچستان کے کشمیر کے ایک الگ ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن ہندوستان نے اس کو کنٹرول کیا اور بہت اچھا مینج کیا میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ نقصان نہیں ہوا ان کے فورسز کا یا وہاں کے لوگوں کا دونوں ہوئے لیکن آج وہ چیز کم ہو گئی بلکہ الموسٹ ختم ہو گئی کیوں انہوں نے ایک ایسی سٹریٹیجی اپنائی کہ فورس پلس ساتھ میں ڈیولپ کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہم نے بلوچستان میں یہ والا فارمولہ نہیں استعمال کیا آپ گوادر بھی جاتے ہیں سچ ان نائس ان بیوٹیفل آ پلیس آن آرد میں آپ کو بلکل سکلیر بتانوں جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ فخر آ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح لیکن میں یہ بتا دوں کہ صرف خوبصورتی تو نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو پانی بھی چاہیے وہاں کے لوگوں کو کھانا بھی چاہیے وہاں کے لوگوں کو جابز بھی چاہیے اگر یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو ہم ریکوڈک سے بشک جیسے کتنے ٹن ٹن آف ٹانس کا جو گولڈ ہم نکالیں لیکن اگر وہاں کے لوگوں کی زندگیاں بہتر نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی آہ بندوق نہیں رکھیں گے وہ گن کو سائٹ پہ نہیں رکھیں گے وہ کہنے گا میں چین ہوں گا علاقے اب اس کی مومنٹ کئی اور بہت آگے چلی گئی ہے بہت دور چلی گئی اس چیز لیکن وہ کرے گا میں یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کیا رہا کہ گربی علیہ کسی کو مارتی ہے تو نہیں نہیں ہے تو بلکل صحیح ہے نو بٹ ورٹ تینگ اس کے لیے حالات کو دیکھنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا تو تب جا کی چیزیں بہتر ہو سکتی ادروائز حالات مزید بگڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جس طریقے سے آہ میں نے کہا نا لاست ایک یا ڈیرھ سال میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوا وہ بہت ہی alarming ان بہت ہی ترٹنگ ہے خرینی میں ایک بڑی important news update تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ share کر دوں جب بھی اس کی آہ follow up stories آئیں گی آہ جیسے جیسے میرے پاس کوئی اس سے related news ہوگی تو میں آپ کے ساتھ share کرتار ہوں گا تو تکیلی تکیلی